موسیقی اسلام علیکم خواتین و حضرات میں ہوں آپ کی مذبان یاسمین آفتابلی پروگرام یاسمین کی بیٹھا چینل باغی ٹی وی آج میرے ساتھ ایک بہت دلچسپ مہمان موجود ہیں بہت ملٹائی فیسٹڈ پرسنالیٹی بہت زیادہ مختلف معاملات پر تجربہ رکھنے والے ہیں تینک ٹینک کمانڈ 11 کے کنسلٹنٹ بھی ہیں آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم سلمان لالی کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک آپ کیسی ہیں جزاکاللہ اور بہت سو مچ فور بینگ اگن اینا شو اچھا یہ بتائیں سلمان دو واقعات ابھی حالیہ میں ایسے ہوئے جس پہ جس immature طریقے سے کم از کم یہ میری رائے ہے اور ہو سکتا ہے آپ کی مختلف ہو میڈیا نے ری ایکٹ کیا ہے پہلا واقعہ یہ اہد چھیما صاحب کے بچوں کا یہ ان کا لیٹر میرے ایڈیٹر اس وقت سکرین پر دکھا رہے ہیں ان کی بیوی نے لیٹر لکھا اور انتظامیاں سے درخواست کی کہ بچوں کو فیسے ماف کر دی جائیں وہ شاید کلاس نہیں اٹینڈ کر رہے تھے جو بھی معاملہ تھا وہ معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا اور بات ادھر تک آ گئی کہ جی گورنر نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے بچوں کی فیس ماف ہو گئی اور کافی وہ لیکن جو ایک چیز بہت بعد میں نکل کر آئی اور وہ شروع میں ایک مچور جنرلزم کی نشانی یہ ہے کہ پہلے تحقیقات کر لی جائیں کہ وہ ایسی پولیسی ابھی آئی نہیں تھی یہ پولیسی سیجیسٹ کی گئی تھی اور ابھی گورنر نے تو کہا تھا کہ کر لیتے ہیں لیکن ایٹ ہیڈ تو سٹل گو تھو دو بورڈ آف گورنرز اس پہ جتنا لہدے ہوا آپ بھی جانتے ہیں میڈیا دو دنے اس پہ ہی چیخت آ رہا ہوں دوسری جو سیچویشن ابھی چل رہی ہے جو چھے ججوں نے لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو اور اس معاملے کو لے کر انہوں نے بہت شورو غاغہ مچا ہے کہ جی یہ اور بڑے کلینلی اور کلیلی آپ دیکھتے ہو کہ دو کیمپس بن گئے ہیں ایک پرو ججز ہے جیسے انٹی آرمی جس میں لوکل اور باہر کے بڑے لوگ شامل ہیں اور ایک جو ہے وہ پرو آمی ہے اور ججز کی تصویریں ڈال ڈال کے سوشل میڈیا پہ مزاق ہو رہا ہے میرے حساب میں تو دونوں ہی باتیں کھلتے ہیں اس اپروچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں ہمارا جو میڈیا ہے وہ کمیشل انٹرپرائزز ہیں اور اس میں جب خبر آتی ہے یا کوئی بات سامنے آتی ہے تو اس سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد جلد بریکنگ کرے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اٹینشن لے زیادہ 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 ان کے ٹی آر پی اوپر جائیں سو کسی بھی کمیشل انٹرپرائز کی طرح ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ زیادہ سنسیشنلائز کر کے اور سم ٹائم اس کے جو کیجویلٹی ہوتی ہے وہ حقائق ہوتے ہیں فیکٹس ہوتے ہیں اب ان دو واقعات کا اگر آپ تجزیہ کر لیں تو جو معاملہ ہے وہ سب میڈیا کے اوپر ہم سارے کے سارا ملبا نہیں ڈال سکتے ہیں ان کو بلیم نہیں کر سکتے ہیں ایک اسطیفہ آتا ہے وہ پبلک ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک دوسرا اسطیفہ سید بابر علی کا آتا ہے اس سے بھی معاملات جو ہیں حالانکہ ان کے اسطیفے میں آئے سچ کوئی بات نہیں لکھی ہوئی لیکن اس کی جو آپ کہہ سکتے ہیں سمبالک جو اس کی ویلیو ہے یا اس کے سمبالک اہمیت جو اس اسطیفے کی ہے اس سے بھی ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا سید بابر علی ایک بہت ہی مشہور شخصیت ہے اور ان کی جو وابستگی رہی ہے ایچسن کالیج کے ساتھ وہ بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں اور ان کی بہت زیادہ خدمات بھی ہیں اس ادارے کے لیے بے شک اور یہ سارے معاملات ایک ساتھ ہوتے ہیں اور پھر یہ سٹوری ساتھ ہمیں پتا چلتی ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں وہ انٹرفیر کرتے رہے ہیں انٹرنال میٹرز آف ایچسن کالیج اور یہ پولیسی کا ایشو ہے اور یہاں پر آہد چیما اور یہ سارے معاملات ہیں اب دیکھیں اوورال let's be very honest کہ public sentiment جو ہے وہ کس طرف ہے at the moment you and me can say this with a lot of confidence and a lot of certainty کہ جو public کا sentiment ہے it is against the current rulers وہ ہم مسلسل مختلف مثالوں سے ثابت بھی کر سکتے ہیں اور ہم دیکھتے بھی چلے آ رہے ہیں اب اس sentiment کے اندر اس طرح کی کوئی چھوٹی موٹی controversy کا آنا اس کے بعد جس طریقے سے اسے social media پر اٹھایا گیا معاملے کو اس کا نتیجہ جو نکلا وہ وہی تھا جو سب کو پتا تھا کہ یہ ہی نکلنا ہے اس معاملے کو گورنر صاحب کی سائٹ سے بھی اچھے طریقے سے handle نہیں کیا گیا اور دوسری سائٹ سے بھی ہمیں لگتا ہے کہ کہیں over react کیا گیا ہے اور اس controversy کو fuel کیا گیا ہے لیکن اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سارے کے سارے مسئلے کو حل کرنے کے لیے گورنر صاحب کی جانب سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی جاری مجھے لگتا ہے کہ ان کی جو approach ہے وہ reactive زیادہ ہے مسئلے کے resolution کی طرف نہیں گئے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ایسی کوئی interference نہیں ہوئی policy کے اوپر differences ہو سکتے ہیں but ultimately we will seek the board's advice اور اس کے بعد ہم apply کر لیں گے انہوں نے اپنے آپ کو defend کرنے کے لیے principle کو criticize کیا اب problem یہ ہے politics کے اندر وہ politicians جو proactive نہیں ہوتے reactive ہوتے ہیں اندر narrative building وہ ہمیشہ مار کھاتے ہیں وہ ہمیشہ مار کھاتے ہیں یہ human psychology ہے اور ہم جو میڈیا سے وبستہ لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص react کرے گا defend کرنے کے بجائے logic سے بات کرنے کے بجائے اگلے پر حملہ کرے گا وہ یہ تاثر دے گا عام لوگوں کو کہ ضرور ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے اب جہاں تک judges کی بات ہے اب judges کا آپ letter سارے کا سارا پورا پڑھیں گے تو پہلا جو reaction public کی طرف سے آئے گا یا وہ لوگ جو انگریزی پڑھ سکتے ہیں یا جو social media پر active ہیں یا social media پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور اپنا وقت گزارتے ہیں اور انہوں نے مختلف لوگوں کو follow کر رکھا ہے اب ان لوگوں نے جو باتیں کرنی ہیں وہ ان کے ازہان کے اوپر اثر انداز ہوں گی social media تو آپ کو پتا ہے کہ اس میں objectivity ہے ہی کوئی نہیں وہ bias ہوتا ہے اس میں دونوں side کے لوگ ہوتے ہیں جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں اس کے حق میں بھی بہت ساری postیں آ چکی ہیں اس کے خلاف بھی بہت زیادہ postیں آ چکی ہوئی ہیں اب اس کے جو خط کے آپ مندرجات پڑھیں گے تو مجھ جیسے شخص کو یا آپ جیسے شخص کو بھی وہ متاثر کیے بنا نہیں رہے گا اس کے اندر جو تفصیلات دی گئی ہیں وہ انتہائی ہالناک ہیں اور اس کی بہت زیادہ concern وہ generate کرتے ہیں ایک عام public کے اندر لیکن اگر آپ اس کی مزید جزیات کے اندر جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کہیں نہ کہیں کوئی گڑبر ضرور ہے اس سے پہلے بھی لیٹرز لکھے گئے جیسٹس صاحب جیسٹس جیسٹس بندیال صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات کی ان تک بھی اپنے concerns پہنچائے کچھ نہیں ہو سکا اس کے علاوہ جو current chief justice ہیں اسامبر high court کے ان سے بھی یہ مل چکے ہوئے اور انہوں نے request بھی کی ہے کہ وہ full bench ایک meeting جو ہے وہ call کریں وہ بھی نہیں ہو سکا پھر ان کا یہ decision کرنا چھے judges کا یا چار judges جنہوں نے sign کی ہیں اور دو نے اسے indoors کیا ہے ان سب لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے supreme judicial council تک بھیجنا اب supreme judicial council جو فورم ہے اس کی ایک اپنی اہمیت ہے لیکن وہ ایک دائرہ اختیار اس کا جو ہے وہ بڑا محدود ہے اس کا ایک مخصوص function ہے اس کے اختیارات لا محدود نہیں ہیں judges ہونے کے ناتے قانون اور آئین سے مکمل آگئی ہونے کے ناتے وہ انہوں نے جو فیصلہ کیا supreme judicial council تک یہ معاملہ پہنچانا وہ بہت دلچسپ ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا supreme judicial council کر کیا سکتی ہے میرے خیال میں سپریم judicial council اختیارات نہیں رکھتی اس معاملے پر کچھ کرنے کی ماں سوائے اس کے کہ کل کو سو موٹو ایکشن ہو جائے سو موٹو لے لیا جائے سپریم کورٹ کی جانب سے تین سینئے ججز مل کر بیٹھیں کہ بھائی اتنی بڑی کنٹروورسی ہو گی ہے جو ڈیشری کے اوپر سوال اٹھنے لگ گئے ہیں ان کے اندر ان کے معاملات کے اندر انٹرفیرنس کی بات ہو رہی ہے ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی بات ہو رہی ہے اور جو اس کی تفصیلات ہیں وہ بڑی ہالناک ہیں تو اب اس کے نتیجے میں اگر کچھ ہو جائے تو ہو جائے ادر ویسے سارے کا سارا معاملہ جو ہے قطع کلامی معاف ایک بات جو میں ادر اور ایڈ کرنا چاہوں گی جو ایک بات یہ بھی فرمائش کی گئی ہے کہ جوڈیشل کنونشن ہو اب جوڈیشل کنونشن کا کوئی لیگل اثر ہو نہیں سکتا یہ اس طرح ہے آپ نے چار لوگوں کو چائے پہ بلا لیا آپ نے بیٹھ کے مذاکرات کر لیا but you're not a legal body you're not a legal authority نمبر دو اس میں ایک جو ایک بات کی گئی ہے اس مدعے میں جو چھےوں ججز کے تھے وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں گائیڈ کیا جائے کہ اگر ہم پہ پریشہ ڈالا جائے کوئی ہے جیسے کہا گیا کہ حساس ادارے اگر ڈالتے ہیں تو ہم اس کو کس طرح ہینڈل کریں اب مجھے یہ بات کچھ کنفیوز کر گئی کنفیوز اس لیے کری کہ جب ایک جج اوت اٹھاتا ہے تو مجھے exact الفاظ تو نہیں یادیں مگر وہ اوت ہی اٹھاتا ہے کہ میں ہر معاملے میں جو ظاہر ہے ججمنٹ دوں گا وہ اس کو فیر رکھوں گا بغیر ڈر اور خوف کے کروں گا اور باعث نہیں ہوگا تو آپ کا جواب تو آپ کی اوتھ میں موجود ہے اور جب ایک جج کسی given situation میں ہوتا ہے کیونکہ ہر situation کے جز فرق ہو سکتے ہیں تو وہ سب سے بہتر جج ہوتا ہے کہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس معاملے کو میں نے ہینڈل کیسے کر دیکھیں اس میں پرابلم یاسمین میرا اس میں یہ موقف ہے یا میرا خیال یہ ہے جو میں سمجھ پایا ہوں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو code of conduct ہے ججز کا اس کے اندر ایسی کوئی advice موجود نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی حالات ہوں گے کہ جب executive یا executive سے منسلک کوئی ایسا ادارہ جس کا تعلق intelligence community سے ہو وہ اگر approach کرتا ہے یہ interfere کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ influence کرنے کی کوشش کرتا ہے especially political cases کو تو ایسے بھی ہمارا conduct کیا ہوگا یا اگر ہمیں content proceedings موجود ہیں میں آپ کی خدمت میں عائز کرتا ہوں اگر ان کو threat کیا جاتا ہے تو threat کرنے سے کیا ہوگا اب دیکھیں آپ کے جو judiciary ہے وہ بڑی حد تک اپنے function کے لیے executive کے اوپر dependent ہوتی ہے ان کو پیسے وہاں سے چاہیے ان کو staff وہاں سے چاہیے ان کو security وہاں سے چاہیے ان کو سہولیات وہاں سے چاہیے ان کا بہت سارے معاملات ایسے ہیں جن کے جو dependent ہیں وہ executive کے اوپر اب executive کے ایک functionary کے اوپر وہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا اب executive کے پاس جو طاقت ہے اختیارات کی میں بات نہیں کر رہا legal میں طاقت کی بات کر رہا ہوں یا استعداد کی بات کر رہا ہوں وہ بہت زیادہ ہے ایسے میں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی advice موجود نہیں ہے کہ اگر حکومت کی کوئی طاقتور شخصیت شخصیات یا کسی طاقتور ادارے سے منصل ایک افراد ان کو approach کرتے ہیں یا ان کو harass کرتے ہیں تو ان کا conduct کیا ہونا چاہیے وہ کسی طریقے سے react کریں جو کہ بڑا fair question ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات جو انہوں نے کیے ہیں آج وہ سامنے لے کر آئے ہیں کیا بہتر نہ ہوتا کہ وہ استیفہ دے دیتے ہیں وہ ابھی تک اپنے عہدے پر موجود ہیں وہ یہ سب باتیں ایک استیفہ کے اوپر لکھ کر بھی باہر ہو جاتے وہ پبلک میں جا کے یہ معاملات کرتے ہیں کہ انہوں نے جو امید باندھی اس خط کے اندر سپریم جیوڈیشنل کانسل پر اور انہوں نے جو مثال دی ہے بارہام مرتبہ وہ جسٹس شوکت صدیقی کے کیس کے حوالے سے دیئے مگر جسٹس شوکت کا جب کیس ہوا تھا تو ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا تھا لیکن وہ تو جیوڈیشری کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جو ججز ہوتے ہیں وہ کھڑے ہو نہیں سکتے وہ اپنے اپینینز کو اس طرح سے وائس کر نہیں سکتے لیکن میں اس سے بھی ایک اور اہم بات یاسمین یہاں پر کرنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کسی کو لگے کہ یہ کانسپیریسی تھیوری سنا رہا ہے لیکن میں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا تھوڑا سی دلچسپی انٹیلیجنس کے معاملات کے اوپر ہے میں نے اس پر کافی کام بھی کیا ہے لکھا بھی ہے پڑھا بھی بہت زیادہ اور میری دلچسپی اس پر ہے ایسے انسٹنسز ہم نے ہسٹری میں ملتے ہیں کہ جب آپ ایسے آپریٹیوز کو دیکھتے ہیں ایسی ایکٹیوٹیز میں ملاوث جہاں پر وہ پریٹنڈ کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص ادارے سے منسلک ہیں یہ ایک خاص ادارے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ آپ کو انفلونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں اور وہ بیسیکلی ان کے مقاصد جو ہوتے ہیں ان میں اس ادارے کو بدنام کرنا ہوتا 1971 سے پہلے ہم نے ایسا بہت مردبہ دیکھا کہ البدر اور شمس جو یہ دو والنٹیرز کھڑی کی گئی تھی دو ادارے کہہ لیں یا دو ادارے تو ہم نہیں کہہ سکتے دو نے البدر اور شمس یہ جو دو ارگنیزیشنز ہیں ان کے لوگ بن کر ان کا پہناوہ پہن کر ایسی ایسی حرکات کی اور بدنامی آئی پاکستان کی آرمی پر ان دو ارگنیزیشنز کے اوپر اور امام میں نفرت پھیلی ایسا ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ کرنٹ سیچویشن کے اندر ایسا کچھ اداروں کے نالج میں بھی ہے کہ بہت ایسے ایکاؤنٹس جو انٹائے آرمی پروپگنڈا کرتے ہیں جو عام جو یوزرز ہیں سوشل میڈیا کے ان کو انسائیڈ کرتے ہیں گیس آرمی انٹیلیجنس آرگنیزیشن پاکستان ان کا تعلق پاکستان سے نہیں ان کا تعلق سرحد پار سے ہے اور وہ ایک خاص ایجنڈے سے پاکستان آرمی کے خلاف نفرت پھیل آرہے ہیں لیکن ان کا تعلق تو کسی اور ملک سے ہے اسے کہتے ہیں فیف جنریشن وارفیر یہ نون کنونشنل وارفیر ہے اور آج پاکستان کا جو معاشرہ ہے اس جنگ جدل سے ہی گزر رہا ہے اور اسی سیچویشن سے ہم گزر اس معاملے کو ہم اگنور نہیں کرنا چاہے سب سے پہلے ایک انٹیلیجنس آپریٹیو کی کیا پہچان ہوتی ہے جن لوگوں نے آپ کو اپروچ کیا وہ انٹیلیجنس سے ہی تعلق رکھتے تھے آپ کو ان کا نام پتا ہے آپ کو ان کا کوئی ویڈیوز یہ فیصلہ کرنا کہ یہ جو ہمارے گھروں کے اندر ویڈیوز بنانے کے لیے خفیہ کیمرے لگائے گئے یہ افلاں ایجنسی نہیں لگائے ہیں یہ کیسے ڈیٹرمن ہوگا یہ بات ہم بغیر تحقیقات کے نہیں کر سکتے صرف اس بیسس پر کہ ان افراد نے یا ان 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 حراس کچھ ثبوت نہیں دوسرا اگر انہوں نے ان کے کسی فیصلے کو انفلونس کرنے کی کوشش کی تو ضروری نہیں ہے کہ ان کا تعلق اس ادارے سے ہی ہو کیوں کہ انٹیلیجنس کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے پروفیشنل ہوتے ہیں اور ان کی ساری زندگی اس جدو جہد میں یا اس ٹریننگ میں گزرتی ہے کہ انہوں نے لوگوں کے سامنے نہیں آنا انہوں نے پسے پردہ رہ کر کام کرنا ہے وہ اپنی ایڈنٹیٹی چھپانے کے لیے وہ راز کو راز رکھنے کے لیے اپنی جان تک قربان کرتے ہیں اور ایسے ہزار ہا آپریٹیوز ہیں جنہوں نے بھارت کے اندر اور سیسا ڈالا گیا ان کی زبان کٹی گیا ان کو اتنی عذیت دی گئی اور ان عذیت وں ہوتے ہیں انٹیلیجنس کے اندر وہ پھر ایک پوری پکچر ڈیویلپ کرتا ہے جس کے بعد اگلا ہوتا ہے میرے اگلی سبجیک انٹیلیجنس کام کیسے کرتی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند لوگ آتے ہیں ان کا کالی ویگو ڈالے کے اوپر ان کی یہ بڑی سخت ٹریننگ تھی کہ تم کوئی بھیس بدل کے تم نے فلاں اتنا circumferences علاقے میں تم نے اور آپ پکڑے گئے تو جو مزے آتے تھے ان لوگ کو بہت سخت ٹریننگ کیونکہ میں ایک دو بہت قریبی لوگوں کو ٹریننگ سے گزرتے دیکھا ہے باہر کیف اگر ایسا ہوا ہے اگر ایسا ہے پوئنٹ کہ فرس پر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کے بعد ہمیں فنگر پوائنٹنگ کرنی چاہیے دوسری بات اگر انویسٹیگیشن کے اندر یہ دیٹرمن ہو جائے کہ یہ آپ ریٹیو ان کا تعلق اس انٹیلیجنس اجنسی سے ہے جن کا نام لکھا گیا اس لیٹر کے اندر جن کی طرح انہوں نے اشارہ کیا ہے تو پھر ان کی اتصاب بھی ہونا چاہیے دیکھیں بکوز ان انٹیلیجنس کے اندر بہت بہت بڑا فیلیر ہے ہی کنٹ افورد سچ فیلیر ہونیسٹیگیشن ہونا چاہیے اور اس کا اتصاب ہونا چاہیے اور اس کے اوپر جو ضروری اقدامات ہیں وہ ضرور کرنے چاہیے آپ کی بات پہ سلمان مجھے اپنے والد کی بات یاد آگئی بات آپ نے درست کی ہے کہ اگر کرا بھی ہے تو کمبخ پکڑے کیوں گئے جب زنہ کا قانون آیا تھا اور وہ کچھ اس میں چینجز آئے تھے جو بھی تھا جی تو مجھے یاد ہے تو میرے والد کہنے لگے کہ بلکل جو ہے وہ کنوں کی سزا ہونی چاہیے اس لیے نہیں کہ زنہ کیا اس لیے کیونکہ چار وٹنسز کے سامنے کیوں کیا بڑے بے اقوف تھے دیکھیں اس کا طرح سے سمجھ پائے ہم سب کی ذمہ دار یہ کہ سمجھ دیں کی کوشش کریں اپنے دین کو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی جیسے اس کانون کے اندر ساری معاملات ہیں دوسرا چیز میں آپ کیونکہ ایچیسن معاملہ بھی تھا دیکھیں اس سارے کے سارے معاملے کے اندر بہت 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 پولیٹیکل فیلیر بھی ہے رولنگ پارٹی کا جو موجودہ گورنر ساب پنجاب کے ان کے تعلق اس جماعت سے ہیں دیکھیں ہماری جو موجودہ سیاسی جماعت ہیں یا جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یا وہ لوگ جن کے ذمہ ہے بعض چیزیں کرنا سپیشلی نیریٹیو کو شیپ کرنا ان لوگوں کو ابھی تک جو سوشل ٹرینڈ ہیں پاکستان کے ان کو سمجھ میں نہیں آرہا ان کو بالکل اس چیز سے سمجھ میں نہیں آرہا وہ جب اس کے کاؤنٹر نیریٹیو دیتے ہیں جو ہماری کرنٹ رولنگ پارٹی ہے پنجاب کی جب وہ کاؤنٹر نیریٹیو کے لیے پریس کانفرنس دیتے ہیں یا جب وہ آتے ہیں ٹیکنیک کالیٹیز کی طرف پاکستان کی سوسائیٹی کے اندر ایک سینٹیمنٹ پائے جاتا کہ جو پولٹیکل انٹرفیرنس ہے اس کی وجہ سے ہمارے بہت سارے مسائل ہیں پولٹیکل انٹرفیرنس ختم ہو جائے تو ہمارے مسائل ختم ہو جائیں گے دوسرا انہیں کہیں نہ یہ لگتا ہے کہ ایلیٹ کیپچر والی چیز ہیں جو ہم سنتے ہیں وہ ان کے ذہنوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہو چکی ہے کوئی شخص جو اہم 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 بیوروکرات آئے آرمی آفیسر آئے پولٹیشن ہے اس کی جو مرضی وہ پولیسی بھی تبیل کروا لیتا اس سارے معاملے کو سمجھ نا ہے انہیں 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 سمجھ نہیں پائے اور انہیں 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 سمجھ سمجھ پائے اگلا میرا سوال کیونکہ کافی دیپھ میں ڈسکشن ہو گئی ہے تو آخری سوال میں اس کو کہوں گی کہ پرائیم منیسٹر صاحب نے ایکشن لینے کا حکم دیا ہے ٹیکس ایویڈرز کے خلاف اور انہوں نے کہ سویڈرز پہ اپنی ایک تفوزات کا اظہار کیا ہے کہ یہ ان کا بہت اچھا مارا نہیں ہے ہم اس معاملے میں ہم نہیں کر پائے اور پی ایم صاحب نے جو ایریاز یا انڈسٹریز آئیڈنٹیفائی کری ہیں جہاں پہ ٹیکس انویشن کو دیکھنا چاہیے میرا سوال سلمان آپ سے یہ ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ بہت ساری انڈسٹریز کے بلخصوص شگہ کے مافیاز ہمارے پارلیمنٹ میں بھی بیٹھیں تو اگر اتنا آسان ہوتا ٹیکس ایویڈرز کو روکنا ان فیلڈز میں تو بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا فرض کری آج بھی کرنی لیکن آپ ایکسپورٹس کی نئی فیلڈز نہیں دیکھتے رہے آپ ویلیو ایڈیڈ آئیٹمز کو ڈیویلپ کرنے کی پروڈیوز کرنے کی کوئی افرٹ نہیں کرتے رہے کہ جن چیزوں کی مانگ ہو اور ہم باہر بیج سکیں تو خالی ٹیکس لگانے سے تو سیلف ڈیفیٹنگ نہیں کہ جو تھوڑا بہت کاروبار چل رہے وہ بھی ختم ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے وہ آؤٹ آف ورک ہو جائیں گے ان کے لیے فیزبل یا وائبل ہی نہیں رہنا وہ کرنا اس ماملے کو لے آپ کیا بات کہیں گے آپ کی رائے کیا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارا جو ٹیکس کولیکشن کا نظام ہے نا اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے بھی یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بہتر ہے ٹیکس کولیکشن کا نظام ہمارے جو ٹیکس کولیکشن والے ادارے ہیں کیا وہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں صحیح طریقے سے کام کرنے سے مراد کیا وہ امانداری سے کام کر رہے ہیں ہمارے ٹیکس آفیس ہیں جو ہمارے انسپیکٹرز ہیں انکم ٹیکس انسپیکٹرز یا باقی جو دیگر لوگ ہیں کیا وہ امانداری سے کام کر رہے ہیں کیا وہ کرپشن تو نہیں کر رہے ہیں جب تک ہم اس سارے کے معاملے کو نہیں دیکھتے اور اپنا پورے کے پورا جو اس نظام کے اندر ریفارم ہے وہ نہیں لاتے اور سوچ سمجھ کر دور رس جو نتائج اس کو سوچ کر تذویراتی پوائنٹ اف یو سے اس نکتہ نظر سے سوچ کر ہم ریفارم نہیں لے کر آتے تب تک آپ کا ٹیکس کولیکشن کا نظام یا ٹیکس کولیکشن کے جو نئے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس کا رییکشن زیادہ آئے گا اس کا نقصان زیادہ ہوگا فائدہ کوئی آپ نے بہت سے انکم ٹیکس کے آفیسز کو دیکھا ہوگا جن کا کنڈکٹ جو ہے وہ اگزامٹری نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس پر غور کریں کیا آپ ان کو انسینٹیوز تو کم نہیں دے رہے آپ اتنی اہم جاب ان کو دی ہوئی ہے ریاست کے لیے اپنے ریونیو کولیک کرنا ٹیکس کولیک کے لیے کرپشن کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں ایک تو یہ بات دوسرا یہ کہ کرپشن کے علاوہ میں ایسے ایک دو لوگوں کو جانتا ہوں کہ ان کی کوئی پرپٹی تھی اسلامباد کے اندر اور ان کو نوٹس آ جاتا ہے ایک ازمشن کی بیس کے اوپر کہ جی ہم نے سسپیکٹ کی اور وہ کیونکہ لوگوں کو جانتے ہیں اپروچ رکھنے والے لوگ ہیں تو انہوں نے اپروچ کروا کہ اگلے دن ہی وہ واپس کروا لیا وہ معاملہ ختم ہو گئے ان کی فائل میں لگ گیا اب دوبارہ ان کے نوٹس آئیڈ نہیں آئے گا میرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا مزاق ہے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر پاکستان کو امیر کرنا ہے حکومت کو امیر کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ان لوگوں میں اضافہ کرنا ہوگا جو ٹیکس دینے کے قابل ہیں جو استطاعت رکھتے ہیں ٹیکس دینے کی قابلیت یا حمت رکھتے ہیں وہ کیسے ہوگا آپ کے جی ڈی پی گروت سے ہوگا آپ کا کاروبار جب بڑھے گا نئی پروڈکشن ہوگی نئی سرویسز آفر ہوں گی اوور گروس دومیسٹک پروڈک کے اندر اضافہ ہوگا کیا ہماری جی ڈی پی کے اندر گروت ہم نے دیکھی پہلے دو سال میں دو ہزار اکیس کے اندر دیکھیں پروڈم یہ ہے کہ جو ہماری کرنٹ لوٹ ہے نا اس کا نیریٹیو فوت ہو جاتا ہے مر جاتا ہے جب سٹیٹسٹک ان کے آپ نہیں آجاتے ہیں حکومتی سٹیٹسٹک کہ دو ہزار اکیس بائیس کے فیننانشل یئر کے اندر آپ گروت جو چھے ہے پوسٹ کوویڈ ایرہ کے اندر ایک بیس پرفارمن اکانویز دی ورل آپ تشریف لاتے ہیں بجائے آپ پرفارم کرنے کے آپ اتنے بلنڈرز مارتے ہیں اتنے غلط پولیسیز لاتے ہیں اور اتنی غلط حرقات آپ سے سرزد ہوتی ہیں کہ اس کا نتیجے میں آپ کے سترہ ارب ہے کیا آپ کی اکانوی چھ فیصد سے بڑھ نے یا اس وہاں پر سٹیبل رہنے کے بجائے سکر جاتی ہے نیگٹی ہو جاتی ہے تو آپ کی جب تک گروت بہتر نہیں ہوگی پھر اوپر سے عذاب یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہر چیز مہنگی ہے انفلیشن ہے ہمارے ملک کے اندر بہت انفلیشن is a main indicator of the condition of a country's economy نہیں it is one of the indicators it is one of the indicators it basically shows کہ آپ کی جو economic management ہے there is something fundamentally wrong in that ٹھیک ہے اس کے اندر انفلیشن کے multiple causes ہوتے ہیں تو ہماری جو انفلیشن ہے اس کی بنیادی جو وجوہات ہیں ان میں سے جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارا اپنا currency کا devalue ہونا ٹھیک ہے آپ جب ریلائے کرتے ہیں آپ کی انڈسٹری یا بہت سارے sectors ریلائے کرتے ہیں on ہے ان مارکٹ تو نہ صرف یہ کہ وہ مہنگی ہوتی ہے بلکہ اس کے خریدار بھی کم ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ جو لوگوں کی خریداری کی استعداد ہے وہ کم ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ کوئی شخص اگر دوہزار اکیس کے اندر ایک لاکھ روپے کماتا تھا ماہ میں تو آج اس کا گزارہ کم از کم دھائی لاکھ روپے میں بھی مشکل سے ہو رہا ہے یہ ہماری سیچویشن ہے تو آپ کی اگر فروخت کم ہو رہی ہے مہنگائی کی وجہ سے تو پھر ظاہر ہے اس انڈسٹری کو بھی نقصان ہو رہا تو اگر آپ اس کو مزید اچھا پھر انہوں نے شوگر کا شوگر کا جو معاملہ ہے وہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے اور اس کے میں اس وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ بہت بڑے شوگر بیرنز ہیں وہ بہت بڑا کارٹل بن چکے ہو ہیں ان کا پلیٹیکل انفلوینس ہے وہ خود پالیٹکس میں ہیں پارلمنٹیرینز ہیں ان کے اکثر جو اقدامات ہوتے ہیں اس کا بہت ایک گہرا اثر کسان پر پڑتا ہے شوگر کے گروورز کے اوپر پڑتا اور جو گروورز ہیں ان کے ساتھ جو منسلک بہت سے لوگ ہیں اس میں کٹائی کرنے والے مزدور ہیں اس میں جو عدویات ڈلتی ہیں ان کے اوپر جو خادیں اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں ان کے اوپر پھر ڈیزل کی کنزمشن یہ سارے کے سارے معاملات بالخصوص جو دھیاری دار مزدور طبقہ ہے اس کے اوپر بہت زیادہ گہرہ اثر پڑتا ہے تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ آپ ایسی پالیسی لے کر آئیں جو وقت ہم اپنی تشہیر پر کرتے ہیں جتنا وقت اور میں کہتا ہوں کہ جو روز کا روٹین کا بزنس ہے جو میٹنگز ہیں گارمنٹ کی ان کی ویڈیوز اور ان کی خبروں کے اوپر پابندی لگنی چاہیے جو ان کی یہ پریس ریلیز جاری ہوتی ہیں ای لٹ اف ٹائمز سی کہ پولیسٹی کو یا پی آر پوائنٹ فیو کو ذہن میں رکھتے ہوئے جاری کی جاتا ہے وہاں پر جو کنکریٹ فیصلے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے اب دیکھیں آپ مختلف حکومتوں کا مشاہدہ کر کے دیکھ لیں ایک سیکٹر کے اوپر ایک میٹنگ ہوگی بابو انہیں آکھے وہاں پر جو بیوروکریٹس ہیں انہوں نے آکے بریفنگ دے دی سار اب دیکھیں ہم سب لوگ بیوروکریٹس کو برا کہتے ہیں اور ان کا منفی کردار بھی رہا ہے وہ ایک حقیقت ہے لیکن ان کے اس منفی کردار کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاستدان پڑے لکھے نہیں آتے سمجھدار نہیں آتے ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ بیوروکریٹس کس طریقے سے آپ سے بات کو چھپاتا ہے وہ کیسے رولز ان ریگولیشنز کے پیچھے چھپتا ہے اور اس کے اوپر آپ نے کس طرح سے نگرانی کرنی ہے یہ چیز ہم نے موسن نکوی کے دور میں دیکھی ہے جو ہمارے لاسٹ کیر ٹیکر چیپ منسٹر تھے آپ ان سے ہزارہ اختلاف کر سکتے ان کے بہت سے اقدامات پر آپ تنقید کر سکتے جائز تنقید بھی ان پر ہو سکتی ہے لیکن آپ ایک چیز مانیں گے کہ انہوں نے اسی بیوراکریسی سے بہت زیادہ کام لیا اور اچھا کام کروایا اور سستہ کام کروایا انہوں نے پیسے بھی جن جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہوئے تھے پروجیکس وہ کمپلیٹ بھی کروایا جو کرنٹ گورنمنٹ ہے ان کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے کہ وہ انہی فوٹسٹیپس پر چلتے ہوئے یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بہتر نہیں تو ہم ان سے کم تر بھی نہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ محسن نکوی کے کیس میں انہوں نے دو تین ہفتے لیے دو تین ہفتے وہ پبلیسٹی سے دور رہے مکمل طور پر تقریباً ایک ماہ وہ پبلیسٹی سے مکمل طور پر دور رہے انہوں نے اچھا خاصا وقت گزارا بیوروکریٹس کے ساتھ مختلو ڈپارٹمنٹ کے سیکٹریز کے ساتھ مل کر انہوں نے سمجھا ان کی ڈائری کیونکہ میں دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے ایک آر ویڈیو کے اندر ان کی ڈائری کے سنپٹس اچھا اس ڈائری کے اندر لکھا ہوا تھا چھوٹ میں ان کی پرائیورٹیز ان پرائیورٹیز کو انہوں نے بہت محنت سے اس پر محنت کی اور ان پرائیورٹیز کے اوپر جو کام تھے وہ انہوں نے حاصل کیا پرابلم یہ ہے کہ جب آپ بہت زیادہ اپنا پپلیورٹی کانشس ہو جائیں گے بہت زیادہ آپ تشہیر کے معاملے میں پڑ جائیں گے اچھا اب دوسری بات یہ کہ میڈیا یا سوشل میڈیا اس کا کام صرف آپ کی ذاتی تشہیر نہیں ہوتی اس کے اور بھی فائدے ہوتے ہیں اس سے اور بھی کام لیے جا سکتے ہیں اس سے آپ نیریٹیب بلڈنگ کر سکتے ہو اس سے آپ انگیجمنٹ کر سکتے ہو with public directly especially through ڈیجیٹل میڈیا پلیٹفارم اس کو یوٹلائز نہیں کیا جا رہا because the focus has been کہ کسی طرح سے ذاتی شخصی انفرادی طور پر شخصیات کی تشہیر کی جائے ایک بات یاد رکھیں ایک شخص ایک فرد without an idea is nothing ایک well produced real or short or very well produced beautifully produced social media video is nothing without content and substance and that content and substance comes from the policy and that policy is sometimes missing in the whole equation that's why it does not have the lasting impact on the public same as the case with this یہ ہو سکتا ہے popular ہو جائے بات لیکن میرے خیال میں popular بھی نہیں ہوگی because آج جو پاکستان کے اندر مزید اگر ٹیکس آئیں گے تو اس کا بوج eventually لوگوں تک پہنچے گا لوگوں پر پڑے گا ٹیکس کے نظام کو بہتر کریں جو current ٹیکس پیئرز ہیں انہی سے جو کلیکشن ہے اس کو بہتر کریں اور دیکھیں براڈ کرنے سے پہلے دیکھو براڈ کرنے سے پہلے ٹرانسپرنسی لے گا دیکھیں عمران خان ایک انتہائی پاپلسٹ آدمی ہے اور پاپلزم کے اوپر ان کی بڑی گرفت ہے وہ ایک بات کرتے ہیں اور بڑی سادہ کرتے ہیں وہ ایک بات ہے جو لوگوں کے ساتھ ریزنیٹ کرتی ہے وہ ان کے دل میں گھر کر جاتی وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہاں کے لوگ اتنی زیادہ خیرات صدقات اور فطرانیں دیتے ہیں یہاں پر عرب ہار روپے کی ہر سال کلیکشن ہوتی ہے زکاة کی فطران ہوگی بہت سار ادارے چلی رہے ہیں اس چیز پر ہیں لیکن وہ ٹیکس نہیں دیتے کیوں بیکار دی نوٹ ان لوگوں کو ہریسمنٹ ختم کرنی چاہیے دی شوڈ کریئیٹ سسٹم which is یوزر فرینلی which is پبلک فرینلی لوگوں کے لیے یہ اتنے زیادہ زیادہ آپ یہ فارمز لے کر آتے وہ نہیں ہونا چاہیے سلمان بہت شکریہ ہمارا پروگرام بہت لمبا چلا گیا ہے اور بڑے پروگرام تک لیے خدا حافظ